ناظرین آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہی اڈوپٹ کرنا کامجابی ہے تو آج کا ہمارا بیان جو ہے تصوف پہ ہوگا کہ تصوف ہے کیا اولیاء اللہ نے تصوف پہ جو جس طرح سے تصوف کو ڈیفائن کیا ہے وہ ایسے ہے کہ تصوف جو ہے وہ اصل میں باطن کی صفائی ہے جب تک انسان اپنے اینر اپنے اندر کی صفائی باطن کی صفائی نہیں کرتا اس وقت تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا اگر انسان بغزو کینا اور حسد میں مبتلا ہے تو وہ کبھی اس کی دوا قبول نہیں ہوگی جس طرح ہماری ظاہری جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے کہ پشاپ سے بچنے کے لیے گندے چھینٹوں سے بچنے کے لیے گندگی ناپاکی سے بچنے کے لیے ہم ظاہری صفائی جو ہے وہ کرتے ہیں اسی طرح باطن کی صفائی اپنے دل کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہی جو ہے وہ تصوف ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے شگرد حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ علیہ جو آپ داتا حضور کے شگرد ہیں تو انہوں نے کوئسٹن کیے داتا صاحب سے کوئسٹن کیے کہ آپ بتائیں کہ تصوف کیا ہے تو داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں ان سوالوں کے جواب کو ان سوالوں کے جواب کو درج فرمایا اور اس طرح فرمایا کہ اصل میں تصوف کے میننگ جو ہے تصوف کے معنی باطن کی صفائی ہے انسان جب تک اپنے باطن کی صفائی نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تو اندر کی اینل تھنگی کو آپ نے دیکھنا ہے باطن کی صفائی کیا ہے کہ تسکیہ نفس کریں اور اپنے یہ ذہن بنائیں کہ آپ لوگ جو ہیں کسی سے اگر جو ہیں وہ لڑے ہوئے ہیں لڑائی جگڑا ہے تو اسے معاف کر دیں اس کے ساتھ سعیتری کیسے پیش آئیں چھوٹوں کی عزت کریں اور بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں سے پیار کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور جتنے بھی دوست ہیں امسائیں جن سے آپ لڑے ہوئے ہیں سب کو معاف کر دیں اور اپنے دل کو صاف کر دیں اس کے علاوہ جو ہے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ زند کی بے شک فانی ہے زند کی فانی ہے زند کی فانی ہے انسان کبھی بھی اپنے اللہ کے پاس جا سکتا ہے مر سکتا ہے انسان مر جائے گا کیونکہ کل روح من عمر ربی کہ روح جو ہے رب کا حکم ہے جب اللہ پاک اپنا حکم صادر فرمائیں گے تو وہ روح جو حکم ہے وہ واپس لٹا دیا جائے گا تو یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کریں تسکیہ کلب کے لئے آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ رسول کا ذکر درود پاک کسرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا پاک دار حرم کی شفاق نصیب ہو تو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں یہ حمد دے گا کہ ہم تسکیہ نفس کریں اور سب کو معاف کر دیں جزاکاللہ